ان کی خدمات کو سرحتے ہوئے مرکز توحید و سنت جامعہ مسجد الرحمن منظور کالونی ہربنس پرالاہور میں تازیت ریفرنس مناخت کیا گیا امام انقلاب علامہ احمد سید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ مرکزی اشعاد التحید والحسنہ پاکستان جماعت کے بانی تھے جن کی گزاری ہوئی ساری زندگی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے ان کے پر تاثر اور مدلل خطبات کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرک و بدعات کی تاریکیوں سے نکل کر توحید و سنت کے نور سے سرفراز ہوئے ایک ایک گرہ کائنات کے اندر جو اللہ کریم نے بنایا ایک ایک نکتہ کائنات دا مرکت کیونکہ محمد ہے اس وقت جی توڑی محمدی ریس نہ کرے ہو توڑی انسان دا بچہ نہیں مرکے آسکتا علامہ احمد سعید خان دو ماہی دو ہزار گیارہ کو کبیر والا کے علاقے میں انتقال فرما گئے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مرکز توحید و سنت جامعہ مسجد الرحمن ہربنس پورا لاہور میں مرکزی اشاعت التوحید والحسنہ لاہور کی جانب سے تازیتی ریفرنس منقد کیا گیا تازیتی ریفرنس میں مرکز کے خطیب ملاناکاری محمد سلمان ایوان صاحب نے علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ کو پچاس سال سے زیادہ دینی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ علامہ احمد سعید خان ملتانی کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے علامہ احمد سعید خان نے اپنی ساری زندگی خالص تحید و سنت کے لیے وقف کر رکھی تھی بہت سی علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی تصانیف بھی لکھی جو نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے معاون ہوگی آج اسی جماعت کے امیر ملک پاکستان کے معروف خطیب ان کے جانشین علامہ کاری کلیم اللہ خان ہے اور ان کی قیادت پر ہمیں فخر ہے